موسیقی کشمیر کو آزاد کیا جائے کشمیر کشمیر کو آزاد کیا جائے اور کشمیر جو اتنے ظلم کر رہے ہیں اسے آزاد کر دیں کشمیر کو موسیقی کشمیر کو آزاد کیا جائے ہماری طرح ہم جیسے آزاد گھوم رہے ہیں انہیں بھی آزاد دیا جائے ، آزاد ہی دیا جائے ہم جیسے پڑھ رہے ہیں انہیں بھی پڑھنے کا محقہ دیا جائے ہم جیسے اپنی دنیا کو روشن کریں اپنی پانچاک استان کی روشن کریں انہیں بھی محقہ دیا جائے وہ بھی پانچ اگس بلک خریفوں liking ب Study ologین مقصد ہے حقاچ ڑھوسن کے لئے انڈیا انڈین فورس نے جو کشمیر پہ ظلم ڈھائیں مودی سرکار نے کشمیر کے اوپر ظلم کیے ہیں اس کے خلاف جو ہیں ایکشن دے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ایتھرٹی سیوٹی سیوٹی آر ایتھرٹی فائف آرٹیکل کے تھو جو آرٹیکل جو انیٹیٹ نیشن نے جو انڈیا کو دیئے تھے کہ کشمیر جو ازادی کے ساتھ جی سکے تو انڈیا انہیں ظلمانہ اور جبرانہ طور پہ جو ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی اور کشمیریوں کے اوپر جو ظلم کیوں اس کے لئے سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا کو بین کر دیا تاکہ ادر کنٹریز میں اس کی آواز نہ اٹھائی جا سکے لیکن ہم پاکستانی سٹیزن جو ہیں سنجیدگی سے اس بات کو لے رہے ہیں اور دو ہزار انیس سے جو تیہار جیل میں حریت رہنماؤ نے اپنے کشمیری بھائی بھینوں سے کہا تھا کہ آج کے دن بلیک ڈے منایا ہے تو ہم پاکستانی سٹیزن جو ہیں کشمیریوں کے لئے آج بلیک ڈے منا رہے ہیں موڈی کا جو ظلم و ستہ میں وہ حد سے تجاوز کر گیا ہے کیونکہ وہ ایک انسان کے طور پہ تو ہم نہ کہیں گے کیونکہ وہ ایک شیطانی طاقتوں کو وہ استعمال کرتے ہوئے انسانوں کے اوپر ظلم کر رہے کیونکہ ایک انسان ایسا ظلم جو ہے پچھتر سالوں سے کر رہا ہے وہ ہندو ہی کر رہے ہیں ہم ہندووں کو بھی نہیں کہیں گے ہم موڈی سرکار کا نام لیں گے یہ جو رو آر ایس ایسا ہے یہ جاہلانا طور پہ ان کے لاؤز پر رہے ہیں اور یہ اسی لاؤز کے مطابق جو ہے وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہوئے کشمیر کے اوپر ظلم کر رہے ہیں آہ یودھ فارمز اور کشمیر کی طرح سے ہم لوگوں نے ایک سیمینار ورنس سیمینار اور ایک پروٹس منقب کیا تھا جس کا بھارتی ظلم و بربریت ہو رہی ہے کشمیریوں کے اوپر اس کو ہم دنیا کے سامنے لاش سکے جو ہمیں اس سال تین سال پہلے چار سال پہلے ان کے پر آرٹکل 370 اور 351 کو ان لوگوں کو مسترد کر دیا تھا اور جی کشمیریوں کے ساتھ ہونا ہے بلکل روز ہم لوگ یودھ فارم پر کشمیری اسی چیز پر کام کرتا ہے روز ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کو نیو نیوز آ رہی ہوتی ہے کہ آج دون لوگ مر گئے تین لوگ مر گئے تو آئی بھون دنسوں کے ہمانیٹی ہیں ان لوگوں کے اندر تو آئی جس وان کہ ہم لوگ پاکستانی جنہی آواز اٹھا سکتے ہیں ان لوگوں کے لئے اٹھانی چاہتے ہیں یہ مظاہرے کا بیسک مقصد میں اگر آپ کو بتاؤں تو آرٹکل 370 اور 35 اے کے مظاہرہ کیا گیا تھا جو اتھارے یک جیتی ہے اس تحسال کشمیر کے حوالے سے کیا گیا تھا تو ہم موڈی کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ جتنے بھی چالے چلے جو بھی چیزیں کر لے ایک چکربازی ایک چالبازی کے تحت وہ اس نے یہ آرٹکلز کو منصوب کیا جس کا مطلب یہ تھا کہ وہاں پہ وہ ہندو آبادیوں کو لاکے بسائے اور جس کے تحت ہم جو کہتے ہیں رائے شماری رائے شماری کے آزاد و شمار کو وہ غلط دکھا سکے دنیا میں اس کا بیسک مقصد یہ تھا ان دونوں آرٹکلز کو ہتم کرنے کے لیے تو آج جو ہم یہاں پہ کھٹے ہوئے ہم اس لیے کہ ان آرٹکلز کو واپس کیا جائے اور کشمیر کی پرانی والی دو آزار انیس سے پہلے والی جو اس کی حیثیت ہے اس کو باہر کیا جائے یہ ہم اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں ہمانسی میں یسرا فانڈلیٹ سے بلانگ کرتی آج کی ادلیات کا مسئلہ یہ مقصد صرف یہی تھا کہ ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ان کے ساتھ دکھ تکلیف میں ان کے ساتھ کھڑے ان کے ساتھ اسے ہم کی گھڑی میں موجود ہیں لیکن ظلم و ستمتہ پاکستان میں بھی ہو رہا بہت زیادہ اور اسپیشلی کراچ میں بہت زیادہ بجلی کیس پانی ہر چیز کا ہو رہا لیکن جہاں تک کشمیر کا معاملہ ہے یہ چھہتہ سال گزرنے کے بعد بھی آج تک حل نہیں ہوا تو یہ کہ ہمارے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو اقوام متحدہ میں لے کے جارے اس کو مستحقم طور پر اس مسئلے کو حل کروا ہے کیونکہ کشمیر ہمارے کا ٹوٹ انگ ہے اور جسم کا کوئی بھی حصہ اگر تکلیف میں ہو تو پوری جسم کو تکلیف ہوتی ہے